مونسون کی طوفانی بارشوں سے جہاں سارا شہر جہوڑ کا منظر پیش کرتا ہے وہاں سرکاری دفاتر بھی پانی داخل ہونے سے سرکاری کام بھی ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے اور بجلی کی بندش سے نکاسی آپ کا نظام بھی شدید متاثر ہو جاتا ہے ان مسائل کے حال کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا نے متبادل کیا انصابات کیے ہیں یہ بتا رہے ہیں ڈسکا سے امیر رضا مغل اپنی اس ریپورٹ میں بارش شروع ہوتے ہی جہاں پانی گلیوں بزاروں شہراہوں اور گھروں میں گش جاتا ہے وہاں سرکاری دفاتر بھی پانی سے محفوظ نہیں رہتے اور بجلی کی سپلائی محتل ہونے سے نکاسی آپ کا نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے جو شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بنتا ہے بچپن سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ڈسکا شہر میں بارش ہوئی ہے تمام روڈ ڈسکا شہر کے دریا کا نظارہ پیش کرتے ہیں جبکہ نیا پاکستان میں پرانہ نظامی چاہ رہا ہے وہ اس سسٹم چاہ رہا ہے انتظامیاں بھی سو رہی ہیں کل شدید بارش کی وجہ سے ہر طرح کی ٹریفک متاثر ہو چکی بچوں کے طالب علموں کے امتحان ہو رہے تھے وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں ہم وزیر اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نظام کو درست کیا جائے اور جو ڈسکا شہر میں سیورج کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے مگر آج کے بعد یہ معمول نہیں ہوگا بلدیا نے تمام ڈسپوزلز پر متاثر انظام کر لیا ہے یہ کہنا ہے اسسٹر کمیشنر ڈسکا بلالبین عبدالعفیز کا ایک کل اس طفح بارش کی غیر معمولی صورتی آل رہی دو سو تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ڈسکا شہر کے اندر ڈسکا شہر کا جو اربن پلیس ہے اور جو اربن سیورج اور ڈرینیج سسٹم ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے نائنٹی ٹو ہنڈرڈ میلی میٹر رین فال کو کیٹر کرنے کے لیے تو ایک تو رین فال کی جو کانٹیٹی تھی وہ ڈبل تھی دوسرا ہماری جو ایکٹریسٹی کی جو شارٹیج تھی اور ایکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کے ریزلٹ کے اندر ہمارے ڈسپوزل پوائنٹ جو ہے بارش کے دوران بند رہے ہیں جس کی وجہ سے شہر کے کئی لاکوں کے اندر پانی جو ہے وہ چڑ گیا سڑکوں کے اوپر اور لوگوں کو اس کی وجہ سے کافی دشواریاں اور مشکلات پیدا ہوئیں لیکن ہم نے اس صورتحال پر فوری قابو پاتے ہوئے سارے ڈسپوزل پوائنٹ کو شفٹ کیا جنریٹرز کے اوپر اپنی سیوریج کی بلوک لائنز ہم نے اوپن کی جس کے نتیجے کے اندر شہر سے جو پانی ہے تین سے چار گھنٹے کے اندر ہم نے ڈرین آؤٹ کر دیا اور میوسپل کمیٹی ڈسکا ہے اس کا سارا عملہ اس کا سٹاف چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم نے سب کو جو ان کی ٹینڈنس ہے وہ انشور کی ہے چھٹیاں ختم کر دی ہیں سارا عملہ جو ہے وہ سوکر سٹیشن کے اوپر مجود ہے اور سٹیشن کے لیے آلٹرنیٹ جو بندوبست ہے وہ ہم نے کر دی ہے جنریٹرز کا تو انشاءاللہ اگر اب دوبارہ بارش ہوتی ہے اور یہ صورتحال اگر کانٹینیو بھی کرتی ہے تو انشاءاللہ شہر کے اندر کسی بھی جگہ پیربن فلڈ جیسی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہیں ہوگی اگر مجودہ وسائل کو بھر وقت استعمال کیا جائے تو شہریوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکتی ہے امیر رضا مغل ایم ایم پائیو نیوز